آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امدہ اور بہت ہی لذیذ بہاری کڑھائی کی ریسپی لے کرائی ہوں اور یہ کڑھائی اتنی لذیذ بن کر تیار ہوتی ہے کہ گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ یہ بنتا ہی بہت مزیدار ہے اور آپ نے شاید اس سے پہلے اس طریقے سے کبھی کڑھائی بنا کر کھائی بھی نہیں ہوگی ایک بار میرے کہنے پر ضرور بنائیے گا کورما کڑھائی بریانی سب ہو جائیں گے فیل جب آپ ایک بار بنا لیں گے نا یہ لذیذ کڑھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سامرین اکمل میں آپ کو اپنے چینل دہلی کے ذاکر میں ویلکم کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج دہلی کے کچن میں بننے جاری ہے بہت ہی مزیدار ہٹ کے بہاری کڑھائی گوش کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ عام روٹن کی کڑھائی سے بلکہ اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے سب گھر والوں کو بہاری کڑھائی گوش کی ریسپی بہت پسند آگی تو چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے دہلی کے ذاکر کو سبسکرائب کرنا ہے بیل کے بٹن کو پریس کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو آپ نے فرینڈ فیملی میں لیکشیئر ضرور کریے گا بہاری کڑھائی گوش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی بہاری کڑھائی میں جو ٹیسٹ جو ذائقہ جو خوشبو آئے گی نا وہ اسی مسالے سے آئے گی تو اس کے لیے ہم نے دھئی لے لیا ہے اس کے لیے میں نے سو گرام دھئی لے لیا ہے اب میں اس میں ون ٹیبل اسپون جو ہے بھر کر شامل کر دوں گی سابو دھنیا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے سابو دھنیا شامل دیکھیں میں نے ون ٹیبل اسپون بھر کر شامل کیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ اس لال کٹیویں مرچے یہ تقریباً آپ کہہ لیں ہاف ٹی اسپون ہم نے لال کٹیویں مرچے لی ہے اچھا سپائس آپ اپنی حساب سے ڈالے گا کیونکہ اس میں بہت سارے آپ میں سپائس ڈالیں گے اس لئے دیکھ کر ڈالیے گا اسپائس اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لال کٹیویں مرچے لی ہے پھر ہم اس میں شامل کریں گے پینچ میں شامل کر رہی ہوں جائے فل جواتری جو کہ بیہاری کڑھائی کی بہت ہی اسپیشلیٹی ہے یہ اور 1 ڈی اسپون ہم نے اس میں نمک شامل کر دیا ہے تمام مسالوں کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے دہی کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارا کتنا زبردست مسالہ تیار ہوا ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں آجاتے ہیں ہم ہم نیکس سٹیپ کی طرف سر سے پہلے پتیلی میں ہم نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے آپ اپنی حساب سے لے سکتے ہیں آئل کی کام زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں گوش شامل کر رہی ہوں بیف کا ہڈی والا گوش ہے آپ چاہیں تو اس کو مٹن اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ بان لیس میں بنا سکتے ہیں سارے تین سو سے چار سو گرام کے اسپاس گوش ہے اور اس کو گوش کو ہم نے اتنا آئل میں فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اتنا فرائی کیا کہ گوش کا کلر جو ہے بلکل وائٹ ہو گیا ہے چینج ہو گیا ہے تاکہ اس کی جو گوش کے اپنے ایک رو کی سمیل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے ہم نے اس کو آئل میں اس طرح اتنا فرائی کرنا ہے جب اچھی طرح فرائی ہو گیا تو اب ہم نے اس میں ون ٹیبلی سپون لسن ادھرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اچھا اب لسن ادھرک کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اگین اس کی پھر سے بھنائی شروع کر دینا ہے تاکہ ادھرک لسن کا پیسٹ کی جو کچھا پہنے وہ ختم ہو جائے جب بھنائی ہو گئے اچھی طریقے سے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹیمارٹر یہ ٹیمارٹر دیکھیں میں نے اس طرح بیچ میں سے دو کریں میں نے تین سے چار ادھر ٹیمارٹر لیے تھے آپ کو میں حساب بتاؤں ٹیمارٹر کا کہ اگر آپ ایک کلو کے گوش کی کڑھائی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے آدھا کلو ٹیمارٹر لینے ہیں اور ایک کلو گوش کے حساب سے آپ نے دائی جو لیں گے جس میں ہم نے مسائلہ بنا ہے ٹیرہ سو گرام دائی لیجئے گا کور کر کے رکھتے تھے ٹیمارٹر کو نرم ہونے تک آج ملٹوں گئے تھے پاس منٹ میں آپ دیکھیں کتنے آرام سے ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ان کی سکین آپ دیکھیں ہم نے تمام ٹیمارٹر کو الٹے کر کے دالے تھے تاکہ ان کی سکین جو سوفٹ ہو جائے ہیٹ ملنے سے آپ دیکھیں کتنے آرام سے ریموو ہو رہی ہے ان کی سکین تمام ٹیمارٹر کی سکین ہم اس طرح ریموو کر لیں گے جب اچھی طرح تمام ٹیمارٹر کی سکین ہم ریموو کر لیں گے تو پھر ہم ٹیمارٹر کو اسپون کے ذریعے میش کر لیں گے تمام ٹیمارٹر کو اچھی طرح ہم اسپون سے میش کریں گے اس سٹیج پر اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے اس سے میری نئی آنے والی ریسیپی آپ کو فوری دیکھنے کو ملے گی ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ تمام ٹیمارٹر کا ہم نے اچھی طرح پیسٹ بنا لیا ہے جتنا اچھا پیسٹ بنا لیا ہے تمام ٹیمارٹر کا اتنی اچھی آپ کے مسائلے کی کڑھائی کی بہت اچھی گریوی بن کر تلیا ہے ٹیمارٹر کا اچھا طرح پیسٹ بن گیا تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دائی والا مسائلہ جو ہم نے دائی میں تمام سپائس شامل کر دیں گے اور جب دائی تمام اس میں سپائس شامل کر دیں گے تو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور پھر اس کی کریں گے ہم بھنائی دائی شامل کرنے کے بعد آپ یقین کریں جب تک آپ کے گھر میں کچن میں یہ کھانا بنتا رہ گا اس دائی والے سپائس ڈالنے کے بعد آپ یقین کریں پورا کچن پورا گھر آپ کا اس کی خوشبو سے اس کی سپائی سے مہکتا رہ گئے بھیاری کڑھائی میں جو ہم نے یہ زبردستہ انگیڈنز دھائی میں شامل گئے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اچھی طرح بھنائی ہو گئی ہے اتنی بھنائی کرے کہ آئل دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں سپریٹ ہو گیا ہے دیکھیں گوشت کی جب اچھی طرح بھنائی ہو گئی آئل سپریٹ ہو گیا ہے ہم نے اتنی اچھی بھنائی کر لی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی گوشت گلنے کا یعنی گوشت ٹینڈر کرنے کے لئے ہم پانی شامل کریں گے ہم نے اسی دھائی والی پیالی میں ہم نے پانی شامل کر دیا ہے اچھا پانی ہاں آپ نے اپنی گوشت کے حساب سے لینا ہے کہ آپ کا گوشت کس طرح کا ہے کہ کتنا پانی ڈالنے پر آپ کا گوشت جو ٹینڈر ہو جائے گا میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف گلاس اس میں آدھا گلاس میں نے اس میں پانی کا شامل کیا ہے اب میں اس کو گلنے تک کے لئے رکھ دوں گی گوشت کو تو ہم آپ سے ملتے ہیں گوشت گلنے کے بعد یا تقریبا ہم آپ سے 35-40 منٹس بعد ملتے ہیں 40 منٹس ہو گئے ہیں گوشت کو ہم نے ٹینڈر کرنے کے لئے رکھا تھا اور گوشت جو ہمارا اچھی طرح ٹینڈر ہو گیا ہے جب گوشت گل گیا گوشت گلنے کے بعد بھیاری کڑائے کا ایک بہت ہی اہم جز ڈالنے لگی ہوں اس ٹائم میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون خش 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 کو میں نے اپنے گرائنڈر میں پیس لیا تھا وہ شامل کر دیا ہے اس میں ڈرائی اگر آپ ہی گرائنڈر میں یا سل بٹے پر آپ پیسے پانی ڈال کر بھی آپ اس کا پیسٹ بنا کر خش خش کا شامل کر سکتے ہیں ضرور ڈالیے کہ اس سے آپ کی بہاری کڑائے میں بہت زبردہ سا ٹیسٹ آئے گا اور ایک اچھی گریوی بن کر تیار ہوگی خش خش ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور ہم نے کر دینی ہے اگین اس کی بھنائی اچھی طرح ہم نے بھنائی سٹارٹ کر دی ہے جب اچھی طرح بھنائی ہو گئی آئل سپریڈ ہو گیا تو اب ہم اس کڑائے میں شامل کر دیں گے ہری مرچے دو سے تین عدد ہم نے ہری مرچے کاٹ کے شامل کر دی ہیں جو کہ آپ کو پیتا ہے کڑائی کی جان ہوتی ہے ہری مرچے سب کو پسند آتی کڑائی میں ہری مرچے اس کے بعد ہم نے ہرہ دنیا کو کاٹ کے شامل کر دیا ہے پھر ہم اس کو مزید خوشبودار بنانے کے لئے کڑائی کو اس میں کٹاوا ہرہ دنیا شامل کر دیں گے ابھی اس میں رکیے ٹھہری تو ذرا صحیح ابھی اس میں ایک اور انگیڈن شامل ہے جی ہاں اب ہم شامل کریں گے سابو دنیا اس کو ہم نے ہاتھ سے مسلکل شامل کر رہے ہیں کہ ایک دانے میں سے دو دانے ہو گئے ہیں اس کی زبردستی خوشبو آتی ہے لاس مومنٹ پہ آپ نے سابو دنیا کو اس طرح مسلکل ضرور شامل کرنا ہے فلیم آف کر دیتے ہیں کور کر کے رکھ دیتے ہیں دو منٹ کے لئے ملتے ہیں آپ سے دو منٹ بعد اب اس گرمہ گرم سی بیہاری کڑائی کو ہم اپنی سرونگ پلیٹ میں نکالتے ہیں آپ اس گرمہ گرم بیہاری کڑائی کو ساتھ آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں چپاتی نان روغنی نان یا پھر پرہانٹے کے ساتھ بھی آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں ضرور بنائیے گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیے گا کہ جب آپ لوگوں نے بنائی تو آپ کے گھر والوں کو بیہاری کڑائی کیسی لگی بلکل ڈیفرینڈ سٹائل کی کڑائی ہوتی ہے ضرور بنائیے گا چلتی ہوں دیلی کے ذائقے سے مجھے سمرین اکمل کو اجازت دیجئے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی رہتی اسی طرح مزے مزے کی یمی یمی ریسیپی جب تک کے لئے سمرین اکمل کو جاتے دیجئے اللہ حافظ